اللہ تعالیٰ سب سٹوڈنٹ کے سٹیڈی کے اندر حیل فرمائے اللہ کریم سب سٹوڈنٹ کو اگزام کے اندر ان کے سٹیڈی کے اندر بہت زیادہ کامیابی نصیب فرمائے سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو بیز ایڈی ملتان کے حوالے سے ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ بیز ایڈی ملتان جو ہے ایڈی اے اور ایڈی ایس یعنی بی اے بی ایسی جس کا پرانا نام تھا اس کے اینویل اگزامنیشن 2021 کے شیڈیور کا اعلان کر چکی ہے جو کہ پندرہ دسمبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن سٹوڈنٹ سے کچھ نیوز یونیورسٹی سے آ رہی ہیں اور وہ نیوز میں نے آپ کو دینی ہے اس ویڈیو کے اندر تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ جن سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کے لائک بھی دے دے جو ہے ایڈی اے اور ایڈی ایس اینویل اگزامنیشن 2021 ہو رہے ہیں لیکن اب یونیورسٹی ضرائع کا کہنا ہے کہ اگزام جو ہیں پندرہ دسمبر کو نہیں ہوں گے یعنی یہ میں آپ کو تقریباً ایٹی پرسنٹ نیوز دے رہا ہوں کہ بی اے بی ایسی یعنی ایڈی اے اور ایڈی ایس کے اینویل اگزامنیشن ہے جو ہے وہ مزید ملتوی یا پوسٹ پون کیے جا رہے ہیں اب یہ پوسٹ پون کتنے دن کے لیے ہوں گے یا پندرہ دن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور پوسٹ پون ہونے کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جو بی اے بی ایسی اینویل اگزامنیشن سپلیمنٹری اگزامن جو 2021 تھے جن کا بھی ریزرٹ آیا تھا یکم نومبر کو یعنی یونیورسٹی ضرائع کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی ان سٹوڈنٹ کو بھی ساتھ ملانے کا سوچ رہی ہے کہ ان کو ساتھ ملائے جائے اگر ان کو ساتھ ملائے جائے گا اور یہ تقریبا ساتھ ملانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر یہ ساتھ ملائے جائے گا تو پھر جو بی اے بی ایسی یعنی اے ڈی اے جیس کے اگزام جو پندرہ دسمبر سے سٹارٹ ہونے تھے وہ مزید ڈیلے ہو جائے گے اور کچھ وقت کے لیے آگے چلے جائے گے آپ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے دن کے لیے ڈیلے ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہی اس کے متعلق کوئی اپ ڈیٹ ہاتی ہے ڈیلے نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ اگزام جو ہے مزید کچھ دن کے لیے ڈیلے ہو جائیں گے تو سٹوڈن انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے آپ سے ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ